تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رزا قدری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سبھی کے لیے ایک بڑا ہے خاص اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جی ہاں میرے پیارے دوستوں میرے ماں و بہنوں اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں ہر چیز میں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی اور آپ خوب دولت مند بن جائیں گے مال و دولت اور پیسہ آپ کی طرف چاروں طرف سے آئے گا جی ہاں اگر ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں لاکھ دو لاکھ پچاس لاکھ جتنی بھی آپ کو ضرورت ہے بس آنکھیں بند کر کے آپ کو یہ اسم پاک آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام پڑھنا شروع کر دینا ہے فوراں آپ کے لئے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا جی ہاں دوستوں یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ آپ زندگی پر ڈھونٹے رہ جاؤ ایسا پاورفل وظیفہ نہیں ملے گا اس لئے آج کس ویڈیو میں اس وظیفے کو ضرور جان لیں اور اس وظیفے کو ضرور کریں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے میری ساری غریبی اور پریشانیوں کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے مجھے خوشحال بنا دے ہماری گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے دولت آ جائے رزق ہی رزق آ جائے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگ کر دیکھ لیں انشاءاللہ فوری طور پر انتظام ہو جائے گا بس جس جس بندے کو ضرورت ہے وہ اس عمل کو اس وظیفے کو یقین کے ساتھ ضرور کرے اچھا اس میں دن کی بھی قید نہیں ہے کہ آپ جمعرات کو ہی کریں گے یا جمعہ کو کریں گے یا شنیچر کو کریں گے پورے ہفتے میں کسی بھی دن آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں پورے مہینے میں کسی بھی دن جس بھی دن آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں اس دن آپ کر سکتی ہیں بس آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے لئے بیٹھ جائیں صرف اللہ کا یہ نام اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر جی ہاں سیدھا ہاتھ داہینا ہاتھ رائٹ ہینڈ ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ تعالیٰ کے اس ایک نام کو آپ کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے آزمودہ وظیفہ آزمایا ہوا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں بس اس وظیفے کو سمجھ لے کوئی نہیں بتائے گا جس کو سمجھ آگئی وہ لاکھوں کرونوں کا مالک ہو جائے گا فوری طور پر آپ کو نیت کیا کرنی ہے سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے جیسا کی میں نے ارز کیا آپ کو دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے زبان سے دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے میرے اللہ میری یہ حاجت ہے دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے جس جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور دے گا اس کی ذات بہت کریم ہے جب اس کے بندے اس سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دیتا ہے انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا جو بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے اسے ضرور ملتا ہے اور اس کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے اس کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ ایسا خاص وظیفہ ہے اس کی برکت سے آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی آپ کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ہزار اللہ کے بندے اس ویڈیو کو انشاءاللہ دیکھیں گے خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں جلدی کریں کیونکہ یہ عمل آج کے بعد آپ کو شاید کوئی نہیں بتائے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں ایسا نیکی ویڈیو آپ چھوڑ دیں اگر آپ اس ویڈیو کو چھوڑ دیں گے تو پھر پتہ نہیں اتنا پیارا وظیفہ آپ کو جاننے کو ملے گا یا نہیں اس ویڈیو میں یہ خاص وظیفہ آپ کو جاننے کو مل لہا ہے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں وظیفے کو ضرور جان لیں سمجھ لیں اور اس وظیفے کو کر کے فائدہ حاصل کریں اتنا پاورفل وظیفہ کہ ادھر آپ یہ وظیفہ کریں گے ادھر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اگر آپ لاکھوں کروڑوں کے بھی مالک بننا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کرو انشاءاللہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں آ جائیں گے جو بھی مقصد ہو آپ جو بھی چاہتی ہوں اس نیت سے آپ یہ وظیفہ کرنا آپ کے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے اس میں برکت ہوگی اس میں اضافہ ہوگا وہ بڑھے گا ہر طرح کی آنپ کی غربت غریبی تنگ دستی قرض مفلسی پریشانی فوراں ختم ہو جائے گی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اس وظیفے کو ضرور پڑھیں چاہیں تو روزانہ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں آج پڑھیں آج بھی مانگیں کل پڑھیں کل بھی مانگیں پرسوں پڑھیں پرسوں بھی مانگیں مانگنا شروع کر دیں مہینوں اور سالوں کی بات نہیں کچھ دنوں کے اندر آپ امیر ترین اور دولت مند بن جائیں گے سارے رشتہ داروں کی حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی اس عمل کو فقیر بھی کرے گا تو بادشاہ بن جائے گا اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے جو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے جو کرزے سے چھٹکارہ پانا چاہتا ہے جو دولت مند بننا چاہتا ہے کہیں اور نہ بھاگے کسی بھی انسان کے پیچھے نہ جائے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کسی دنیا دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل سمجھ لیں مٹی کو سونا بنا دینے والا عمل ہے آپ کی زندگی آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں میرے پیارے دوستوں میری مو بہنوں پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی یہ مبارک اور پاورفل اور جیسا کی میں نے بتایا بہت طاقتور عمل ہے دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہیں اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی ان اسمائے مبارکہ کو آپ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے بس توجہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو پورے یقین کے ساتھ اور پورے توجہ پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے اتنا رزق برسے گا دولت ہمیشہ کے لیے آپ کے آگے پیچھے رہے گی آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے دولت خود تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں اب دولت تمہیں تلاش کر کے تمہارے پاس آئے گی یہ عمل نہیں کیا تو آپ بہت پچھتائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ نہ ہو سوائے پچھتاوے کے اگر آپ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوراً رجوع کر لو کدھر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف رجوع کر لو فتح ملے گی کامیابی ملے گی جیت ملے گی مقدر سمرے گا تقدیر بدلے گی اور تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران ہوگے دیکھئے اس عمل کے میں آپ کو چند ایک فائدے بتاؤں گا اب عمل شروع ہو رہا ہے آپ اپنی پوری توجہ اپنا پورا دھیان میری طرف رکھیں ویڈیو میں رکھیں آپ ویڈیو کو نہ گئیں چھوڑ کر جائیں اور نہ ویڈیو کو ایک بھی سیکنڈ کا سکپ کریں بلکہ دھیان سے پوری ویڈیو کو دیکھیں میری باتوں کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں اور بتائے گئے طریقے سے ہی آپ اس وظیفے کو کریں تب ہی جا کر کے آپ کو فائدہ ہوگا سب سے پہلے آپ کو کونسی تسبیح گیارہ بار پڑھنی ہے آپ کو ہر تسبیح گیارہ 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 بار پڑھنی ہے بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے یہ گیارہ کا عدد گیاروی والا سنا ہوگا آپ نے حضور غوث عظم رضی اللہ عنہ یہ گیارہ کا عدد بڑا محبوب ہے بڑا خاص ہے گیارہ کا نمبر اگر میں یہ سب ڈیٹیل میں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے ولیوں کا اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ اس کا خاص رشتہ ہے خاص تعلق ہے ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس وظیفے کو کر کے فائدہ حاصل کریں گے تو آپ محروم کیوں رہیں گے آپ کیوں نہیں اس وظیفے کو کر کے فائدہ حاصل کریں گے میرے پیارے دوستوں اب ہم وظیفہ آپ کو بتانے لگے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں تو اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھوڑیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا یعنی ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں اسی ہوگا یہ کیانے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے دیکھ سکیں گے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا سواب کا کام ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آپ کی ایک شیئر سے کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے اس لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں آئیے ہم لوگ ویڈیو میں آنگے بڑھتی ہیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا دو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا تین بار اس طرح سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے گیارہ مرتبہ یعنی کی ایلیون چائمز پڑھنا ہے ایک بار آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور پھر گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بسم اللہ شریف کے اندر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کے تین اسم مبارک ہیں اللہ کے تین اسمائیں مبارک ہیں تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یعنی اللہ رحمان اور رحیم دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا اس عمل کو اس طریقے سے پڑھیں جیسا کی ہم بتا رہی ہیں پھر دیکھیں اس کے کمالات دیکھیں اس کو پڑھ کر کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کے فائدے جب یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب انشاءاللہ مجھے عطا کرے گا تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی اگر رب نے روک دیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رزق اور مال و دولت دے سکتی نہیں ہے اس لئے میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اپنے رب پر یقین رکھنا ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرنا ہے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے جیسا کی میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی جیسے میں نے طریقہ بتایا وہی الفاظ یاد کر لیں کچھ الفاظ ہیں دو چار الفاظ ہیں انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر دینی ہے اس کے بعد آپ کو نیت کرتے ہوئے مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یا اللہ مجھے اتنی دولت کی ضرورت ہے یا اللہ میری یہ حاجت ہے یا اللہ میری فلا مرادیں ہیں یا اللہ فلا میرا مقصد ہے یا اللہ اتنی میری حاجتیں ہیں میرے اللہ مجھے ایک گھر چاہیے مجھے بنگلہ چاہیے مجھے دولت چاہیے مجھے اولاد چاہیے مجھے شادی کے لئے اچھا رشتہ چاہیے مجھے کرز سے چھٹکارا چاہیے مجھے بیماری سے چھٹکارا چاہیے مجھے پریشانیوں سے چھٹکارا چاہیے مجھے عزت چاہیے مجھے شہرت چاہیے جتنی حاجتیں ہوں جتنی خواہشیں ہوں جتنی پریشانیاں ہوں جتنی آپ کے دلوں کی تمنائے ہوں جتنی آپ خواہشیں رکھتے ہیں جتنی آپ حاجتیں رکھتے ہیں جتنی مانگنا چاہتے ہیں یاد رکھیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ اگر تمہیں اس کائنات کی اس دنیا کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے خزانے بہت وسیع ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اس کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں اگر آپ آج یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ کبھی پچتاوہ نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ بار پڑھنے کے بعد آپ کو گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے بہتر ہوگا درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتی ہیں درود ابراہیمی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما بارت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ درود پاک گیارہ بار پڑھنا ہے یا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم صرف اتنا بھی گیارہ بار پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وعلا محمد جی ہاں صلی اللہ علیہ وعلا محمد اتنا بھی آپ گیارہ بار یعنی کی 11 ٹائمز پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سورہ کاثر گیارہ بار پڑھنا ہے جی ہاں سورہ کاثر ہم آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر فُصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر میرے پیارے دوستو میری ماں و بہنو یہ سورہ کاثر ہے ہر کسی کو یاد ہوتی ہے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور لگتار گیارہ بار سورہ کاثر پڑھ لیں جی ہاں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے صرف شروع میں ایک ایک بار پڑھ لیں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور گیارہ بار اس طرح سے سورہ کاثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو گیارہ بار اللہ تعالیٰ کا اسم جلالت اللہ پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے یا اللہ جی ہاں یا اللہ یہ ہو گیا ایک بار یا اللہ یہ ہو گیا دو بار یا اللہ یہ ہو گیا تین بار یا اللہ یہ ہو گیا چار بار یا اللہ یہ ہو گیا پانچ بار یہ ہو گیا چھ بار اس طرح سے آپ کو پورے گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو گیارہ بار یا رحیمو پڑھنا ہے یہ ہو گیا ایک بار یہ ہو گیا دو بار یہ ہو گیا تین بار یہ ہو گیا چار بار یہ ہو گیا پانچ بار یہ ہو گیا چھ بار یہ ہو گیا سات بار یہ ہو گیا آٹھ بار یہ ہو گیا نو بار یہ ہو گیا دس بار یہ ہو گیا گیارہ بار پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے یارزاقو یارزاقو آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام آپ کو پڑھنا ہے یارحمانو آپ کو گیارہ بار پڑھنا ہے پھر آپ کو یارحیمو گیارہ بار پڑھنا ہے پھر آخر میں گیارہ بار یارزاقو پڑھنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے پھر گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے پھر گیارہ بار سورہ کوثر پڑھ لینا ہے پھر گیارہ بار یا اللہ پڑھیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح سے پڑھیں گے پھر آپ کو گیارہ بار یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان اس طرح سے پڑھنا ہے جہاں رکھیں گے وہاں یا رحمان پڑھیں گے اور لگتار پڑھیں گے تو یا رحمانو یا رحمانو اس طرح سے پڑھیں گے پھر آپ کو یا رحیمو گیارہ بار پڑھنا ہے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس طرح سے پڑھیں گے یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم جہاں ٹھہریں گے وہاں یا رحیم پڑھیں گے اور جہاں لگتار ملا کر پڑھیں گے وہاں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو اس طرح سے پڑھتے جائیں گے اور آخر میں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاق ایک یارہ بار پڑھیں گے جہاں ٹھہریں گے وہاں یا رزاق پڑھیں گے اور جہاں ملا کر پڑھیں گے لگتار وہاں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو ایسے پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی گیارہ بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اپنی حاجتوں کے لیے اپنی مرادوں کے لیے اپنی تمناوں کے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں یقین کے ساتھ دعا کریں شروع میں اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کے ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا آپ یہ وظیفہ ایک دن کر لیں یا جتنے دن آپ چاہیں کریں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت میں کسی بھی ٹائم میں کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے ہم سب کی مرادوں کو پورا فرمائے ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دور فرمائے آمین فما آمین کومنٹ میں دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کی نیا سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں محمد رزوان رزا قدری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ